موسیقی نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعکنی احسبه الزمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئن ووجد اللہ عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب اوک ظلمات فی بحر اللجی یقشاه مود من فوقه مود من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل الوقتم من لسانی یفبہو قولی سورہ نور کے پانچویں رکو میں پہلے ایک طویل آیت میں ماہیت نور ایمان اور اس کے دو اجزاء ترکیمی نور فتنت اور نور وحی ان دونوں کے امتزاج سے نور وجود میں آیا جو قلب مومن کے اندر ایمان کی شبہ روشن پڑھتا ہے اس کے بعد اس ایمان کا عمل پر جو اثر پڑھتا ہے اس کا ایک نقشہ دکھا دیا گیا ان کی زندگی میں اصل شہ کس شہ سے ان کو زیادہ محبت ہوتی ہے ایک حدیث میں آیا ہے حضور نے فرمایا سات قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خاص اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جس دن کے کسی کے لئے کوئی سائے نہیں ہو ان ساتھ میں درمیانی شخص وہ ہے رجل قلبہ معلقم بالمساجد وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں اٹھکا رہتا ہے جیسے ہی پکار آئی جیسے کہ آدمی منتظر ہو بیچے نہیں ہو جاتی ہے وقت ہو گیا ہے حضان کی آواز نہیں آئی لیکن جیسے آواز آئی بھاگا انسان اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اپنی دکان کو چھوڑ کر سعودی عرب میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ نہ شٹر بند کیا نہ اپنے کوئی اور شہ جو ہے کوئی تالہ لگایا اب بھاگ جاتے ہیں اس لیے کہ وہاں امنوں امان تھا اب مجھے معلوم نہیں کیا حالات ہیں لیکن یہ نقشیں ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ چکے ہیں منی ایکسچینجرز جنہوں نے میز لگائی ہوئی اور میز کے اوپر یہ ڈالر بھی پڑے ہیں فلاں بھی پڑے ہیں فاؤنز بھی پڑے ہیں پاکستانی روپیہ بھی ہیں دھیر ہیں اور نماز کے لیے جا رہے ہیں تو صرف ایک چادر اوپر ڈال دی ہے اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ اور چلے گئے نماز کے لیے اس لیے کہ وہاں چوری کا وجود نہیں رہا تھا جب جو اصل صدا ہے جو اللہ تعالی نے تجویز کی ہوئی ہے قرآن مجید کے اندر چوری کا ہاتھ کٹنے کا تو اس کے بعد پر چوری رہتی نہیں معاشرے کے اندر بہرحال وہ چلے جاتے ہیں فورا اللہ کے دور پھر یہ کہ اب اس کے بعد ظاہر بات ہے نکلنا تو پڑتا ہے مسجد سے اپنا کاروبار ہے اپنا دھندہ ہے اپنی دکان ہے کچھ نہ کچھ دو معاشر کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے لیکن دل اٹھکا رہتا ہے مسجد میں رجل قلبہو معلقم بالمساجد وہ شخص جس کا دل اٹھکا رہتا ہے مسجدوں کے اندر وہ بھی ان لوگوں میں سے ہوگا جس کو اللہ تعالی خاص اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا قیامت کے دن تو یہ نقشہ بھی آ گیا ماہیت ایمان بھی آ گئی اب یہ ہے اس کا جو کنٹراسٹ ہے وہ سامنے اولایا جا رہا ہے کفر کے دو شیڈز ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے ایک کفر وہ ہے کہ اگرچہ اللہ کا یقین نہیں آخرت کا یقین نہیں لیکن انسان کچھ نہ کچھ اپنے دل کی تسلی کے لیے اپنے ضمیر کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرتا ہے ہندو پن کہتے ہیں پن کے کام کرو کہیں سرائے بنا دو کہیں جو ہے کوئن کھدوا دو کہیں کچھ اور کر دو یہ پن کے کام ہے سواب کے کام ہے یہاں آپ کو معلوم ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں مضمون سارا کسارا یہ جو آیت البر نیکی کی حقیقت کہ یہ جو ریڈ لائٹ ایریا کی خواتین ہیں اسمت فروشی کرنے والی جسم بیچنے والی یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جاتی ہے تو مدرگوں کے جو مزارات ہیں وہاں جا کر یہ جو ہیں وہ دھمال بھی کھیلتی ہیں اور جو بھی کچھ کرتی ہیں وہاں جا کر وہ سمجھتی ہے کہ نیکی کا کام ہم یہ کر رہے ہیں اسی طریقے سے تازیہ کے جنوس کے آگے آگے چل رہی ہیں اور وہ کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور جو نکل آئی ہیں یا یہ کہ کہیں سبیلے لگا رکھی ہیں تازیہ کے جنوس کے لیے یہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے یا جیسے ڈاکو لوگ ہوتے تھے وہ ایک طرف نہایت جو ہیں خونخار لوگ اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے کے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں بیواؤں یتیموں مسکینوں کی مدد کر رہے ہیں تو انسان اپنے دفع اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے تھپکیاں دے دے کر سلاتا ہے ٹھیک ہے میرے اندر یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے لیکن میں یہ بھی تو کر رہا ہوں میں نے داتا صاحب پر اتنی دیگے بھی تو چڑھائی ہیں میں نے جا کر اتنی چادریں وہاں چڑھائی ہیں یا آخر میں نے یہ کام بھی تو کی ہے یہ وہ نیکی ہے کہ جو حقیقت میں ایمان کی منیاد پر نہیں ہے دکھاوے کے لیے اللہزین یراؤون دکھاوے کے لیے لوگوں کو اور اپنے ضمیر کو دھوکہ دینے کے لیے نیکی کی جاتی ہے اور ایک پھر کفر کی وہ کیفیت ہے کہ جس میں یہ بھی نہیں انسان نرہ اپنے نفس کا بندہ بن گیا سوائے اپنی ذات کے اور اپنے ہی مفادات کے اور کوئی شہ نہیں یعنی ملمے کی نیکی بھی نہیں دھوکہ دینے کے لیے بھی نیکی نہیں روشنی کی کوئی کرن ہے ہی نہیں یہ دو شیڈز ہیں کفر کی اب ان میں سے پہلے شیڈ کے بارے میں آیا اور یہ بہت اہم مضمون ہے قرآن مجید کے مرکزی مدابین میں سے چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ تین جگہ پر یہ مضمون آیا ہے مختلف الفاظ میں والذین کفر اچھا اب یہاں پر کفر سے مراد ہے آپ کفر استلاحی نہ سمجھئے ہو سکتا ہے ایک مسلمان ہے وہ لیکن یہ کہ حقیقت ایمان سے بہرور نہیں ہے دل میں یقین نہیں ہے مسلمان تو ہیں جیسا کہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ قانونی ایمان تو اس پر مبنی ہے کہ آپ زبان سے اقرار کریں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ آپ مسلمان ہیں دل میں یقین ہے یا نہیں ہے اسی معنی میں منافقین بھی مسلمان مانے جاتے تھے ان کی نماز جنازہ بھی جبکہ آخری دور میں حضور کو منع کر دیا گیا اس وقت تک تو آپ نماز جنازہ بھی پڑھاتے تھے یہاں تک کہ عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین کی نماز جنازہ آپ نے ادا کی تو اس پہلو سے مسلمان قانونی طور پر کسی کا مسلمان ہونا کافر ہونا اس وقت وہ چیز دیرے بحث نہیں ہے حقیقت کے اعتبار سے جو لوگ نور ایمان سے جو ہے محروم ہیں دنوں میں وہ نور نہیں ہے وہ نور علا نور کی جو تشبیح ہم پڑھ چکے ہیں وہ نور علا نور والا نور نور ایمان محدود نہیں ہے اندر تاریخی ہے اندھیرہ ہے لیکن وہ کچھ نہ کچھ نیک کام کرتے ہیں کچھ بلے کام کرتے ہیں پن کے کام ثواب کے کام خدمت خلق کے کام کوئی فاؤنڈیشن بنا دیا ہے کوئی اور دارہ بنا دیا ہے ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعت وہ لوگ جو نور ایمان سے محروم ہیں حقیقت میں کفر برقائم ہیں ان کے اعمال ان کی نیکیاں ان کے بھلائی کے کام ان کے پن اور ثواب کے کام ایسے ہیں جیسے کہ سراب ہوتا ہے کسی چٹیل میدان چٹیل میدان ہے کوئی پانی نہیں ہے لیکن دور سے آپ کو پانی نظر آرہا ہے ریفلیکشن ہو رہی ہے مراج سراب آدمی یہ سمجھتا ہے پانی ہے پیاسہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ پانی ہے دوڑا جا رہا ہے دوڑا جا رہا ہے لیکن جیسے جیسے دوڑ رہا ہے وہ سراب بھی اور آگے جا رہا ہے یہاں تک کہ تھک دیا ہے تو پھر پیٹ کے بل گھسک رہا ہے لیکن جا رہا ہے اسی امید میں کہ پانی ہے ہے پانی ہے ہے نہیں ان کے اعمال ان کی نیکیاں اور یہ نوٹ کیجئے عمل کا لفظ قرآن مجید میں جب آتا ہے وہ نیک اعمال کے لئے آتا ہے فیل کوئی بھی کام ہو سکتا ہے عمل وہ کام ہے کہ جو انسان بڑی محنت سے ارادی طور پر کرتا ہے کسی بھلائی سمجھ کر ان کی نیکیوں کی مثال ایسی ہے کہ سراب ان بقیت ان کے چٹیل میدان میں سراب ہے براج ہے کہ پیاسا آدمی سمجھتا ہے کہ پانی ہے حتی ازا جاہو یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچتا ہے لم یجد ہو شیعہ نہیں پاتا اسے کچھ بھی کوئی پانی وہاں نہیں وَوَجَدَ اللَّهَ اِنْدَهُ اللہ کو موجود پاتا ہے وہاں یعنی اللہ کا فیصلہ موت منتظر ہے اب سسک سسک کر وہاں پر جان دے رہا ہے سمجھتا تھا کہ پانی ہے اور اتنی میند اور مشقت کر کے پہنچا ہے لیکے پانی تو ہے ہی نہیں کوئی تو سراب تھا دھوکہ تھا فرید تھا نگاہ کا پانی تو تھا ہی نہیں وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ پاتا ہے وہاں پر اللہ کو موجود فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ اللہ اس کا حساب پورا پورا ادا کر دیتا ہے وَاللَّهُ سریعُ الْحِسَاب اللہ تعالیٰ حساب میں بہت تیز ہے جیسے آپ کہتے کمپیوٹر ہے بہی کمپیوٹر جو ہے بڑی تیزی سے سارا حساب کتاب جو نکال کر آپ کو دکھا دے گا بہرحال اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایسی تمثیل بھی ہم نہیں دے سکتے لیکن اللہ کو حساب چکاتے ترجمہ یوں کریں گے اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی اللہ کو اس میں وقت نہیں لگتا یہ جو معاملہ ہے بہت اہم ہے اس لیے کہ اگر برا نہ مانے اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو محسوس ہوگا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں ایمان حقیقی کے تقاضے ایمان حقیقی تو یہ کہتا ہے کہ پھر باطل کے خلاف کھڑے ہو جاؤ وہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم کر سکیں ایمان حقیقی کا تقاضہ جہاد ایمان کیا ہے ایمان تو در حقیقت جو سورہ حجرات میں کہا گیا ہمارا معاملہ کیا ہے سارا وقت ساری قوت ساری صلاحیتیں سارے اوقات لگے ہوئے ہیں ہمارا دنیا کا معاملہ ہمارا پروفیشن ہے ہمارا کاروبار ہے ہمارے دھندے ہیں اس کے اندر علمتہ یہ کہ کچھ نہ کچھ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی نیکی کے پن کے سواب کے کچھ کام جو ہیں وہ انسان کرتا ہے لیکن یہ نیکی کے کام اگر آپ نے فرائز کو ترک کیا ہے تو یہ نیکیہ کہاں کام آئیں گی فرض جو ہے وہ ہے اصل شئے اس کو ادا کرنا لازم ہے اگر وہ حساب آپ کا پورا نہیں ہے تو یہ پھر اضافی نیکیہ جو ہے یہ تو کوئی بھی اس اللہ تعالیٰ کی نیزان میں ان کی کوئی وزن نہیں ہے ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَةٍ دیکھیں یہی مضبون آیا ہے سورہ ابراہیم میں مَسَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَرْمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْهُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدِ یہ آیت نمبر اٹھارہ سورہ ابراہیم کیا رہے صلی اللہ وسلم مثال لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا ہے ان کے اعمال ایمان کی حقیقت سے محروم لیکن نیکی کے عامال کچھ کر رہے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لئے اُسْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْهُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ان کے عامال کی مثال اس راکھ کیسی ہے راکھ کا ڈھیر کہیں تھا اور ہوا تیز آندھی کا ایک جھوکہ آیا اُسْتَسَب جو ہے اُسْتَرَاک کو اڑا کر پھیک دیا یعنی ان عامال کے اندر کوئی ثبات نہیں کوئی استقلال نہیں کوئی دوام نہیں ان کا کوئی نتیجہ نہیں ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کوئی عجل و ثواب نہیں ہوگا یہ تو ہوا ہو جائے گی ہوا میں مل کر ہوا ہو کر ختم ہو جائے گی مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اِشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْهُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ عاصف کہتے ہیں بہت ہی تند و تیز آندھی تند و تیز آندھی آئی اور اس نے اس سارے راہ کے ڈھیر کو جو ہے اس طریقے سے اڑا کر رکھ دیا کہ وہیں اس کا وجود باقی نہ رہا لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا قَسَبُوا لَا شَيْءِ انہوں نے تو بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی ہم نے لوگوں کو کھانے کھلائے ہیں ہم نے لوگوں کو جو ہے جو قریش کا کہنا تھا ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں ہمارے بڑے نیک عمال ہیں آخر یہ کہاں چلے جائیں گے کیا اللہ ان کا ہمیں عجر و ثواب نہیں دے گا لیکن یہ عمال اگر ایمان حقیقی موجود نہیں ہے تو ان عمال کی کوئی حصیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ان کا کوئی وزن جو ہے اللہ تعالیٰ کی نیزان میں نہیں ذَلِكَ هُوَا قَلَانُ الْبَعِيدُ یہ بہت دور کی گمراہی ہے عمل نیک وہی ہے حقیقت میں جس کی بنیاد میں ایمان باللہ ایمان بالآخرت کار فرماؤ ہمارا دوسرا سبق آپ کو یاد ہوگا آیت البر لَيْسَ الْبِرَّ عَنْ تُوَلُّوا عُجُوهَكُمْ قِوَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبُ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْكِابِ وَالْنَبِيِّينَ شرط اول جو ہے کسی نیکی کے نیک ہونے کی واقعہ تن نیکی ہونے کا کہ اس کے اندر ایمان اللہ کا صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کیا جائے صرف آخرت کی فرعہ کے لیے کام کیا جائے عجر و ثواب مطلوب ہو تو صرف آخرت کا دنیا میں اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ مقصود نہ ہو دنیا کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر تجارت ہے یہ کاروبار ہے انویسمنٹ ہے یہ نیکی نہیں ہے نیکی صرف وہ ہے جو صرف اللہ کی نزا جوئی کے لیے اور آخرت کی عجر و ثواب کے لیے کام کیا جائے اگر یہ دونوں ایمان پختہ دل میں موجود نہیں ہے تو یہ نیکی اوپر سے ملمہ ہے یہ پیتل کے اوپر جو ہے سونے کا پانی چڑھا دیا گیا ہے ملمہ ہے یہ ایک رگڑ لگے گی اتر جائے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں تو فرمایا یہاں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک چٹیل میدان میں سراب کے مانند ہے لیکن یہاں فرمایا ان کے عمال کی حیثیت یہ ہے کہ جیسے کہ راک کا ایک دھیر تھا اور تیز آنڈھی آئی اور اس میں یہ سارا کا سارا منتشر ہو گیا سونت الفرقان میں فرمایا گیا وہ جو اہلِ کفر ہیں جو نورِ ایمان سے محروم تھے لیکن دنیا میں کچھ عمل وہ کر کے آئے تھے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ امیدیں لگا رکھی تھی کہ ہم نے کوئی نیکیاں بھی کمائی ہوئی ہیں آخر کوئی کریڈٹ تو ملے گا نا اگر ہمارے جو غلط کام ہیں ان کا کوئی ڈیبٹ ہوگا تو ان نیکیوں کا کوئی کریڈٹ بھی تو ہوگا وہ اس امید میں آئیں گے وہ جیسے پیاسہ جو ہے پانی سمجھ رہا ہوتا حقیقت میں کچھ نہیں اسی طریقے سے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُو اس میں تو یہ ایک عجیب نقشہ کھینچا گیا ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی فٹبال کا کھلاری آتا ہے اور بال کو کک لگاتا ہے زور سے ہم آگے بڑھیں گے بڑے بڑے عمال ان کے خیال میں فَجْعَلْنَاهُ حَبَام مَنْسُورًا ان کے عمال کو ہم ایسے کر دیں گے جیسے کہ گرد و غبار ہے اُڑا ہوا اس کے سوا کچھ نہیں یہ ہے اصل میں ایک شیڈ کفر کا یعنی حقیقت ایمان سے محرومی قلبی یقین نہیں ہے لیکن کچھ نیک کام کچھ بھلے کام کچھ یہ کچھ سواب کچھ بن کوئی خدمت قلب کوئی کسی طرح سے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لئے انسان کرتا ہے تو ان عمال کی یہ حقیقت ہے تین تمثیلیں قرآن مجید میں اس مضمون پر آئی ہے اور اس میں میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دینا چاہتا ہوں حضرت ابو حرانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے یہ صحیح مسلم ہے کی روایت ہے جو میں سنا رہا ہوں سمیعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حضرت ابو حرانہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہوئے اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَتِ عَلَيْهِ پہلا انسان قیامت کے دن جس کا مقدمہ تیہ ہوگا فیصلہ ہوگا رَجُلُنْ اُسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ وہ ایک ایسا شخص ہوگا جو دنیا میں شہید شمار کیا جا رہا تھا اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے مارا گیا تھا اس نے جان دے دی تھی فَأُتِيَ بِهِ اسے پیش کیا جائے گا فَأَرَّفَهُ نِعَمَهُ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں بنوائے گا دیکھو میں نے تمہیں جسم دیا تھا بڑی صلاحیت دی تھی طاقت دی تھی حمد دی تھی حوصلہ دیا تھا فَأَرَفَهَا وہ پہچان لے گا ہاں پر وردگار ترہا یہ فضل اور یہ کرم مجھ پر رہا ہے قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے کیا کچھ کیا میری نعمت ان سے تم نے کیا کام کیا قَالَ قَاتَلْتُ فِيْقَا وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے لئے جنگ کری جنگ میں حصہ لیا حتیٰ اس تو شدو یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا میں نے اپنی جان دے دی قَالَ قَذَبْتَا اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا ہے وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِعَنْ يُقَالَ جَرِيُّنْ تم نے جنگ کی تھی اس لیے کہ کہا جائے کہ بڑا جری ہے بڑا بہادر ہے کیا کہنے ہیں اس کے شاہ سوار ہے تم نے یہ تعریفیں کروانے کے لیے جنگ میں حصہ لیا تھا In the heart of your hearts تمہارے دل کی گہرائیوں کے اندر جو چیز تھی وہ میری نزا جو ہی نہیں تھی اپنی شجاعت کا اظہار تھا لِعَنْ يُقَالَ جَرِيُّنْ فَقَدْ قِيلَ وہ کہا جا چکا دنیا کے اندر تمہاری جرت کے اور بہادری کے اور تمہارے جو ہیں وہ بڑے قلغلے بلند ہو چکے فَقَدْ قِيلَ سُمَّ عُمِرَ بِهِ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے حکم دیا جائے گا فَسُحِبَ عَلَى مَجْهِ پھر اسے مو کے بل گھسیڑتے ہوئے حَتَّى أُلْقِعَ فِي النَّار جہنم میں جھوک دیا جائے دنیا میں سمجھا جا رہا ہے شہید سمجھ لیجیے اس بات کو لیکن وہ اصل شے جو ہے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے اور وہ ایمان ہی در حقیقت محرک نہیں ہے اس عمل کا کوئی اور شے ہے شہرت طلب ہے کسی اور طریق کوئی مال کی طلب کے اندر جنگ کرتا ہے کوئی حمیت کی وجہ سے فرض کیجئے کہ حضور نے کوئی مہم بھیجی ہے ایک ایسے قبیلے کے خلاف جس سے آپ کی پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے اب آپ بڑے زور سوٹ سے چل رہے ہیں کہ اب ہمیں اپنے پرانے جو ہے وہ بدلے لینے کا واقع بھی دے گا تو اگرچہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں آپ لیکن آپ کی جنگ جو ہے اللہ کے لیے نہیں ہے وہ اپنی حمیت کی وجہ سے ہے تو اصل شہ یہ ہے کہ دل کی قیفیت کیا ہے دل میں وہ ایمان حقیقی ہے یا نہیں ہے اور اس عمل کا جو اصل محرک وہ ایمان ہے یا نہیں ہے سنیے اس کے بعد وَرَجُلٌ ایک دوسرا آدمی ہوگا تَعَلَّمَ الْعِلْمَ اس نے بڑا علم حاصل کیا وَعَلَّمَهُ اور خوب سکھایا خوب علم کو پھیلایا وَقَرَالْ قُرَانَ اور وہ قرآن مجید پڑھتا تھا قاری تھا قرآن کا فَوْتِيَ بھی ہی اسے بھی پیش کیا جائے گا فَعَرَّفَهُ نِعَبَهُ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں جتلائے گا میں نے تم پر یہی احسانات کیے تھے فَعَرَفَهَا تو وہ بہتان لے گا ہاں بروردگار یقیناً تیرے میں پر یہ احسانات ہیں قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيَا پوچھے جائے گا تم نے کیا کیا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمُ وَعَلَّمْتُهُ اے اللہ میں نے علم حاصل کیا اسے پھیلایا لوگوں کو پہنچایا وَقَرَعَتُ فِيكَ الْقُرْآنُ اور تیرے لیے تیرے خوشدودی کے لیے میں قرآن پڑھتا رہا قَالَ کَذَبْتَ اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا وَلَاكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَعَتَ الْقُرَانَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِيٌ تم نے یہ علم اس لیے ہاں سے کیا تھا کہ تمہارے علم کا شورہ ہو جائے بڑا علم ہے بڑا متباہر علم ہے اور قرآن پڑھتے تھے تاکہ کہا جائے بڑا اندہ قاری ہے بہت اندہ قاری ہے فَقَدْ قِيلَ وہ کہا جا چکا تمہارا مطلوب جو تھا دنیا میں حاصل ہو گیا اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے سُمَّ عُمِرَ بِهِ فَصْحِبَ عَلَى وَجْهِي حَتَّى أُلْقِعَ فِي النَّارِ پھر فیصلہ ہوگا اور اس کو بھی مو کے بل گھسیٹتے ہوئے فرشتے جہنم میں جھونتے ہیں وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَاطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ اور پھر ایک ایسے شخص کا مقدمہ پیش ہوگا جس کو اللہ نے بڑی مرسط عطا کی تھی اور اسے ہر قسم کا مال و اسباب دنیا بھی مقصرت عطا کیا تھا فَعُتِعَ بِهِ فَعَرَفَهُ اسے بھی پیش کیا جائے گا اسے اللہ جت لائے گا اپنی نعمتیں فَعَرَفَهَا وہ پہچان لے گا فَقَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا پوچھے گا تم نے کیا کیا قَالَ مَا تَرَقْتُ فِي سَبِيلٍ تُحِبُّ وَيُنْفَقَ فِيهَا اِلَّا اَنفَقْتُ فِيهَا وہ کہے گا اے اللہ میں نے کوئی ایسا راستہ کوئی ایسی بات جس میں کہ تجھے پسند ہے مال خرچ کرنا نہیں چھوڑا مگر میں نے خرچ کیا ہر اس معاملے میں جو تجھے پسند ہے کہ مال خرچ کیا جائے میں نے مال خرچ کیا قَالَ قَذَبْتَا تم نے جھوٹ کہا وَلَاكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ جَوَادٌ اور تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ کہا جائے بڑا سخی ہے فَقَدْ قِيلَ یہ کہا جا چکا ہے ثُمَّ عُبِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِي ثُمَّ عُلْقِعَ فِي النَّار پھر فیصلہ ہوگا اور اس کے بارے میں بھی حکم دیا جائے گا اور موہ کے بل گھسیت کے ہوئے اسے جہنم میں جھوک دیا جائے گا یہ ہے آج کے ہمارے سبق کے اعتبار سے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِعَقِ يَحْسَبُوا الزَّمْعَانُ مَا حَتَّى اِذَا جَاهُوا لَمْ يَجِدْهُ شَيَّنْ وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَ وَاللَّهُ سَرِيُّ الْإِحْسَابِ اب ایک اگلا شیڑ ہے کفر کا تاریکی ہی تاریکی کوئی ملمے والی نیکی بھی نہیں نفس پرستی اپنی ہی خواہشات دولت کی محبت اس کے اندر آدمی ڈوبا ہوا کوئی خیر کسی غریب کو کھانا کھلا دینا کسی مسکین کی کوئی مدد کر دینا قطن نہیں بالکل خالی خیر سے اس کی کیا مثال دی ہے یا پھر ان کافروں کی جو حقیقت ایمان سے محروم ہوتے ہیں ان کی دوسری مثال کیا ہے یا جیسے کہ اندھیرے ہوتے ہیں ایک بہت گہرے سمندر کے اندر اس کو ڈھاپے ہوئے ہے ایک موج اور موج کے اوپر ایک اور موج اور موج کے اوپر اوپر جو ہے بادل بھی ہے چاپ اندازہ کیجئے تاریخی کا جو تصور یہاں دیا جا رہا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک فرنچ ایڈمیرل تھا جو صرف اس آیت کی وجہ سے ایمان لیا اس نے پوچھا اور تحقیق کی کیا محمد نے کبھی سمندری سفر کیے صلی اللہ علیہ وسلم معلومہ نہیں کی کبھی نہیں کیا اس نے کہا پھر یہ یہ تو کوشش اس کی زندگی جو ہے سمندروں میں گزری ہو وہ یہ بات کہہ سکتا ہے ورنہ یہ کہ یہ واقع تلاللہ کا کلام ہے کہ رات کا وقت ہے اب دیکھئے اوپر چاند بھی ہے فرض کیجئے تارے بھی ہیں لیکن بادل بھی چھائے ہوئے ہیں وہ چاند کی اور ستاروں کی ریفلیکشن بھی نہیں ہو رہی ہے پھر یہ موج پر موج چڑھی ہوئی ہے اور بہت سمندر کی تاریخی کے اندر جو تاریخی ہے گہرائی کے اندر اب اس کے بعد الفاظ آئے تاریخیوں پر تاریخیاں تہ بر تہ تاریخیاں تاریخی پر تاریخیاں اب نوٹ کیجئے ہمارا جو پہلا تھا سبق ایمان کی ماہیت میں نورن علا نور یہاں کیا آیا اس کا بلکل کنٹراسٹ ایبسولیوٹلی اوپوزٹ ظلماتن بادوہا فوقعاس وہاں نور فطرت نور وحی دونوں کے امتزاج سے نور ایمان وجود میں آیا جس کا محل جو ہے مقام بندہ مومن کا قلب ہے یہاں یہ کہ تاریخیوں پر تاریخیاں اندھیروں پر اندھیریں ہیں اور نور کے بارے میں نوٹ کیجئے نور کی جمع کہیں قرآن میں نہیں آئی انوار نہیں آیا کہیں نور ایک وحدت ہے ایک وحدت ارگینک ہول اس کے اندر جمع وغیرہ نہیں ہو سکتا اور ظلمت یہ ظلمات آتا ہمیشہ اس لیے کہ تاریخیوں کے شیڈز ہوتے گہری تاریخی اور تاریخی اور تاریخی اور تاریخی قرآن مجید جیسے کہ غدو جو ہے وہ واحد آئے گا آصال جمع کی شکل میں آئے گا شام کے وقت جیسے کہ میں نے مقرد آیا کہ نماز میں بھی کئی آ جاتی ہیں اور صبح کی نماز کے لیے تو نماز کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا گیا قرآن الفجر یہ صبح کی نماز جو ہے فجر کی وہ تدر حقیقت ایک طویل قرآن کیونکہ اس میں ہونی چاہیے تو قرآن الفجر سے تابع کیا گیا اسی طرح ظلمات کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں جمع کے سنے لیے تاریخیاں ہیں تاریخیوں پر اور اس کے بعد مزید تشمیح آ رہی ہے اِزَا اَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَقَدْ يَرَاهَا جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے اس کو بھی نہیں دیکھ پاتا دیکھیں ہمارے محاورہ ہے ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دینا یہ محاورہ اردو کے اندر آتا ہے اب جب آپ نے ہاتھ اپنا نکالا تو آپ کو ایک سینس او ڈائریکشن تو ہے نا کہ میرا ہاتھ کدھر ہے لیکن تاریخی کا یہ حال ہے کہ اس کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آ رہا اِزَا اَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَقَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا اور جو لوگ جس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے نور عطانہ کیا ہو جسے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے تاریخی ہی تاریخی ہے تاریخیوں پر تاریخیا ہیں کہنے کو انسان ہیں اُلَائِقَ قَلَنْ عَام بَلْ هُمَ ظَلْ وہ حیوانوں کے معنی دیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں اس لیے کہ حیوانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس مقام پر کیا ہے انسان کو تو پیدا کیا تھا بہت بلند مقام پر وَالتینِ وَالزَّيْتُونِ وَالتُورِ سِينِينَ وَحَاذُوَ الْبَلَدِ الْمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ سُمَّرَدَ اللَّهُ اَسْفَلَا سَافِلِينَ اس مقام بلند سے گر کر انسان اس اسفلہ سافلین تک پہنچتا ہے ظُلُمَاتُمْ بَعْدُهَا فَوْقَبْعَاسُ یہ در حقیقت اس کی اپنی کارستانی ہے اس کا اپنا چوائس ہے ایمان کے راستے سے ہٹ کر اب میں صرف ایک نکتہ اور عرض کر دوں قرآنِ مجید میں یہ تین کردار کئی مقامات پر آئیں سورہ بقرہ جو یوں سمجھئے کہ سورہ فاتحہ کو اگر ہم سمجھیں کہ وہ تو قرآنِ حکیم کا دیباچہ ہے ایک طور سے تو قرآنِ مجید کی پہلی صورت بنتی ہے بڑی صورت تو وہی ہے سورہ بقرہ اس کے شروع میں بھی تین کردار سامنے آئے مومنینِ صادقین ذَلِقَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهُ هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيبُونَ السَّلَاةَ وَبِمَا رَزَقْلَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَا إِلَئِكَ وَمَا اُنزِلَا مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ اُلَائِكَ عَلَىٰ هُدَبِّ رَبِّهِمْ وَالَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ ایک کردار ہے اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم اب دو کردار ہے کفر کے ایک کردار وہ ہے جو کافر اڑ گئے سختی کے ساتھ مخالفت پر طل گئے کوئی بات سننے کو تیار نہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاؤٌ عَلَيْهِمْ آنزَرْتَهُمْ هَمْ لَمْ تُمْذِرْهُمْ لَا ایُمْنُونَ خَتَبَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غَشَابَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْعَظِيمِ ابو جہل ماننے کو تیار نہیں ہے ابو لہب ماننے کو تیار نہیں ہے یہ ظلمات المازوہ فوق آباس کی مثال ہے یہ تاریخیوں کے اندر ہے تہبر تہ تاریخیوں کے اندر ہے اے نبی کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ انہیں کتنا ہی سنجھا لیں کتنی ہی دعوت دے لیں کتنا ہی انذار کریں کتنا ہی قبردار کریں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ لوگ تو سم من بک من عمیون فاوم لا یار جعور یہ اب لوٹنے والے نہیں ہیں یہ اب اسے پاننے والے نہیں یہ ہے دوسرا کردار یہاں تیسرے نمبر پر وہ کردار آیا تھا وہاں دوسرے نمبر پر آیا ہے لیکن جو یہاں پر آیا تھا دوسرے پر اب آخری تیسرا وہاں آیا ہے یا انسانوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخر پر لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں ان کے دلوں کے اندر روگ ہے بیماری ہے اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے آپ ہدایت کے راستے پر آئیں گے اللہ ہدایت کے راستے کھولتا چلا جائے گا آپ کے لئے آپ کو پہلے بڑا مشکل نظر آ رہا ہوگا یہ تو بڑی کٹھن وادی ہے لیکن بڑھیں گے قدم اٹھائیں گے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آسان کرتا جائے گا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ آسانیوں پر آسانی آئیں گے معلوم ہوگا یہ تو بڑا مجھے تو کٹھن ملزد نظر آ رہی تھی لیکن ایسی کٹھن تو نہیں ہے ایسی مشکل تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اُگلی پکڑ کر لے کر چل رہا ہے یہ ہوتا ہے بلفیل ہوتا ہے لیکن جو زلالت اور گمراہی کو قبول کر لے پھر ان کے لئے اس کے دروازے کھل جاتے ہیں بے شرمی اور بے حیائی بڑھتی چلی جاتی ہے آگے سے آگے پہلے یہ ہے کہ مرکہ اترتا ہے پھر وہ دوپٹا بھی اترتا ہے سب کو جو ہوتے ہوتے پھر وہ سلیولیس کے اوپر بات آتی ہے اور اس سے آگے آگے جہاں تک جائے گا معاملہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اس راستے پر آپ بڑھ جائیے تو پھر کوئی حد نہیں ہوگی اس لئے فرمایا فی قلوبہ مرد فزادہم اللہ مرضا ان کے دلوں میں ایک روگ تھا یہ منافقت کا روگ اللہ نے ان کے منافقت کے اندر اس روگ اور بیماری کے اندر اضافہ کر دیا فی قلوبہ مرد فزادہم اللہ مرضا ولہم عزاب علیم بما کانو یکسبون اور ان کے لئے دردناک عزام ہے یہاں تک کہ سورہ نظام نے فرمایا کہ المنافقون فی الدرک الاسفل من النار جہنم کے سب سے نچلے تردے میں منافق ہو تو یہ تین شیٹس جو ہیں آپ کو دنیا میں ہمیشہ ملیں گے آج جو ہمارا درس تھا دو مجالس میں جو مکمل ہوا اس میں ایمان کی ماہیت ایمان کے اجزائے ترکیمی نور فطرت یا وہ روح کے اندر جو نور مزمر ہے ہماری اور نور وحی جو قرآن کی شکل میں ہمیں اللہ نے عطا کیا ان دونوں کے امتزاج سے نور ایمان وجود میں آتا ہے جس کا محل اور مقام قلب مومن ہے مثل نور ہی فی قلب المومن کمشکات فی ها مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ تو کاننها کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ سورہ احضاب کے اندر آیت آئی ہے آیت نمبر پیتیس سورہ نور کی وہ تھی اللہ نور السماوات والدر سے لے کر ابھی جو میں نے پڑھی ہے سورہ احضاب میں وہی آیت نمبر پیتیس آ رہی ہے اس ایمان کا ظہور جو انسان کے کردار میں ہوتا ہے وہ کیا ہے یہ طویل آیت ہے اور اس اعتبار سے بہت اہم ہے جیسے کہ ہمارا جو پہلا سبق تھا ایمانیات کے اوپر اس میں بھی فرمایا گیا تھا کہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو بعضوں من بعض ہم کسی کے بھی عمل کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبَّهُمْ أَنِّي لَا عُضِي عَمَلَ عَامِلِمْ مِنْكُمْ مِنْ ذَكْرٍ وَأُنْسَةٍ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِعَارِهِمْ وَأُوزُوا فِي سَمِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتَلُوا لَوْ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَا اُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِبِ مِنْ تَعْتِ الْعَنْهَارِ سَوَابًا مِّنِ النِّلَّهِ وَاللَّهُ اِنْدَهُ حُسْنُ سَوَابٌ اسی طرح یہاں دیکھئے سورہ احزاب کی آیت نمبر چھتیس ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والزاکرین اللہ کسیراً والزاکرات عبداللہ لہم مغفرتاً واجراً عظیماً جیسے سورہ نور کی اس تمثیل کے بعد آیا تھا فی بیوتن ندن اللہ ان ترفع ویزکر فی حسمه یسبح له فیها بالغدوم والآصا نجال لا تلہیهم تجارت وَلَا بَعُونَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَعِيْتَائِ الزَّكَاعِ يَخَافُونَ يَوْمَنْ تَتَقَلَّمُ فِي الْقُلُوبُ وَالْأَبْسَارِ یہاں اس کی شرح دے دی گئی ہے اور یہ واحد مقام قرآن مجید کا ورنہ اکثر و بیشتر صرف مذکر کے سیغرے میں بات ہوتی ہے خواتین گویا کہ اس کے تابع ہوتی ہیں یہ عربی زبان کا قائدہ ہے کہ جو چیز غالب انصر ہوتا ہے صرف اس کو مخاطب کیا جاتا ہے اگر ایک مجمع میں عورتیں بھی ہیں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں تو حضرات کہیں گے اب یہ کہ بار بار اس کو لوٹانا حضرات و خواتین خواتین و حضرات یہ عام قائدہ نہیں اگرچہ اب اس کا روائے زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ عورتوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارا ذکر نہیں ہوتا تو گویا کہ ہمیں سیکنڈ ریٹ مانا جا رہا ہے لیکن یہ کہ عام طور پر قرآن کا یہی ہے کہ جو غلبہ ہے جس چیز کا کہ غالب اکثری ہے جس کی ان سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو مذکر کے سیغے آتے ہیں یہاں آ کر جو ہے خاص طور پر مردوں اور عورتوں کے سیغوں کو بلکل برابر برابر لائے گیا یقینا ان المسلمین اور المسلمات فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں والمومنین اور المومنات اور ایمان والی مرد اور ایمان والی عورتیں والقانتین والقانتات اور اللہ کے سامنے خشو و خضو کے ساتھ کھڑے ہونے والے مرد اور کھڑے ہونے والی عورتیں والصادقین والصادقات اور سچے مرد اور سچی عورتیں والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں والخاشعین والخاشعات اللہ کا خشو خضو خوف جن کے دلوں میں جو اللہ کے سامنے جھکنانے کی کیفیت ہے اور وہ عورتیں جن کے دل اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور صدقہ کرنے والے مرد خیرات کرنے والے اپنی دولت اپنے مال کو غربہ مطاقین یتامہ کے لئے خرچ کرنے والے اور اسی طرح صدقہ کرنے والے عورتیں والسائمین والسائمات اور روضہ رکھنے والے یا لزائز دنیاوی سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے مرد اور روضہ رکھنے والی ہیں اور لزائز دنیاوی سے کنارہ کشی اختیار کرنے والی عورتیں والحافظون فروجہوں والحافظات اور وہ مرد کے جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ عورتیں کے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وزاکرین اللہ کثیراً وزاکرات اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد کسرت کے ساتھ اور اسی طرح ذکر کرنے والی خواتین عَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَعَجْرًا عَظِيمًا اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہوا ہے ان کے لئے پہلے سے تیار ہے منتظر ہے ان کا عجر جو ہے منتظر ہے ان کے لئے اور عجر عظیم اور مغفرت ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرح سے بخشش بھی ہے اور عجر عظیم بھی ہے یہ کیفیات ہیں ایمان اور اسلام کی سورہ نور کے پانچ میں رکوں میں ایمان کی ماہیت اس کی حقیقت اور سورہ احضاب کی اسی آیت میں آیت نمبر پینتیس وہاں آیت نمبر پینتیس یہاں اس ایمان کا ظہور انسانی کردار میں انسانی شخصیت میں اس کی کیا کیا اس کے آثار نظر آئیں گے یہ در حقیقت ایمان و اسلام کا ایک بہتی جامع نقشہ ہے جو ہمارے سامنے آیا اور ان دونوں سب کو جب جمع ہم کر لیتے ہیں سورہ آل عمران کی آخری آیت اور یہ سورہ نور کی آیات نور تو پھر بندہ مومن کی شخصیت کی مکمل تصویر سامنے آ جاتی ہے ایک طرف یہ ہے جو کیفیات باطنی ہے اپنی عبادت گداری ہے اپنا نیک کردار ہے اللہ کا ذکر ہے نماز ہے قلوت ہے صدقات ہے خیرات ہے ایک طرف فَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَأُوزُوا فِي سَبِيلِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَا اُقَفِّرَنْا عَنْهُمْ سَحِیے آتَی یہ دو اس کو آپ کہتے ہیں تصویر کے دو رخ یہ بندہ مومن کی شخصیت کے دو رخ ہیں ایک باطل کے ساتھ نبردازمائی مقابلہ اور اس مقابلے میں ہر تکلیف کو سہ جانا ہر قربانی دے جانا جان سور کھیل جانا اپنی جان پیش کر دینا یہ ہے ایک تختصر اور دوسرا یہ ہے اللہ کے ساتھ لو لگی ہو اللہ کی محبت ہو اللہ کے ذکر سے اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان حاصل ہوتا ہو اور انسان نماز کی ادائیگی میں زکاة کی ادائیگی میں کوئی دنیاوی مصروفیت کو حائل نہ ہونے دے اور یہ اس کے کردار ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ اپنی شخصیتوں کے اندر یہ دونوں رخ پیدا کرنے کی کوشش کریں جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے مزاروں کا فرق ہوتا ہے ایکٹرو ورس جو ہوں گے ان کے اندر آپ کو دوسرا پہلو پہلا پہلو نظر آئے گا زیادہ جیسا کہ سورہ آل عمران میں آیا انٹرو ورس کے اندر دوسرا نظر آئے گا زیادہ لیکن یہ کہ یہ تھوڑا بہت اونچ نیش ہو جائے انیس بیس کا فرق ہو جائے کسی میں یہ زیادہ کسی میں وہ زیادہ لیکن یہ کہ بلکل یکرکی یکرکی شخصیت جو ہے وہ اسلام میں مطلوب نہیں ہے یہ جامع شخصیت جس میں تصویر کے دونوں رخ جمع ہو جائے اللہ تعالی ہمیں اس کو اختیار کرنے کی توفیق عدا فرمائے اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات